اور آئیے آج کی بڑی خبر آپ کے سامنے پر سفت کرتے ہیں یہ ہاتھرس کا انویسٹیگیشن ہے جب ہم آپ کے سامنے پر سفت کرنے جا رہے ہیں ہاتھرس کی بیٹی کے انصاف کے لڑائی انڈیا ٹی وی لگتار لڑتا رہا ہے ہم پل پل اس کی جانکاری آپ کو دے رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے انویسٹیگیشن کہاں آگے بڑھ رہا ہے ہاتھرس میں پیڈیٹا کے انتیم سنسکار کا چوکانے والا ویڈیو سامنے آیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد دراصل ہاتھرس پولیس اور پرساشن کے تمام باتوں کو درکنار کرنے کا من کرتا ہے اور وہ صرف اس لیے کہ یہ ویڈیو ثابت کرتا ہے کہ پولیس اور پرساشن نے کس بے دردی سے انتیم سنسکار کی اس کریا کو کیا ہے کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت مطپون ہوتا ہے کہ اس کا انتیم سنسکار کس طرح سے کہہ جاتا ہے انتیم سنسکار ہماری جیون کا ایک ابن انگ ہے اس کا اگر مزاق بنا دیا جائے تو کیا کوئی بھی وقتی اسے کبھی برداشت کر پائے گا اب ذرا ویڈیو کو دیکھیں ذرا ہم اسے صاف طور پر دکھانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو دو پولیس کرمی دکھائی دیں گے اور سفید وردی میں تینات چھے لوگ دکھائی دیں گے اس ویڈیو کو ذرا دھیان سے دکھے گا یہ پولیس کرمی موجود ہیں جو کی پولیس کی وردی میں وہاں پر ہیں دو لوگ ہیں چیتہ لگی ہوئی ہے اور اسے ایک طرح سے پورے طریقے سے سجانے کا پورا کام یہ پولیس کرمی کر رہے ہیں چھے اور لوگ ہیں جو سادے کپڑے میں ہیں جو وہاں پر مدد کر رہے ہیں چیزوں کو الگ الگ کر رہے ہیں آپ دیکھیں وہاں پر پھول مالا چڑھائی جاتی ہے لیکن اس کے بعد ایک وقتی آئے گا جو ابھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے وہ وقتی آتے ہی سب سے پہلے کسی کین سے جیری کین سے کچھ ترل پدارت چیتہ پر ڈالنا شروع کرے گا اب یہ ترل پدارت کیا ہے گاں والوں نے کہا کہ پیٹرول ڈال دیا گیا تھا لیکن اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک ترل پدارت ایک جیری کین سے نکال کر ڈالا جا رہا ہے چھڑکا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی چیتہ میں آگ بھی لگا دی جاتی ہے کوئی ریت رواج نہیں کوئی کرم کانڈ نہیں پریوار کا کوئی وقتی نہیں چیتہ کو آگ کون لگا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے یہ آپ سمجھ کے برطائی ہے کہ کیا اگر آپ کا انترم سنسکار اس طرح سے کبھی کوئی کرے یا آپ کے پریوار کے انترم سنسکار میں کسی بھی طرح سے ایسی ہیوانیت آپ کو دیکھیں آپ اسے برداشت کر پائیں گے ظاہر سے بات ہے اس سے زیادہ دکھت دستی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہاتھ رسٹی بیڑتا کے انترم سنسکار کا ویڈیو آیا سامنے آٹھ لوگوں نے آنن فانن میں کیا بیڑتا کا انترم سنسکار چھتا کو آگ لگانے سے پہلے چڑھائی فول مالا انترم سنسکار میں دو پولس والے اور سادی وردی میں چھے لوگ موجود پلاسٹک کے کین سے تیل ڈال کر چھتا کو لگائی آگ دو منٹ پیس سیکنڈ کا یہ ویڈیو ہاتھ رسٹی بیڑتا کے انترم سنسکار کا ہے جب آدھی رات پیڑتا کا شو لے کر یوپی پولس ہاتھ رسٹ کے گاؤں میں پہنچی تھی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا پولس اتنی نردائی ہو سکتی ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کس طرح پولس اور پرشاسن کے لوگوں نے لاش کو جلائے اس ویڈیو میں آٹھ لوگ دکھ رہے ہیں ان میں سے دو پولس والے ہیں باقی لوگ سادھی وردی میں ہیں آپ بھی دیکھئے یہ ہے پہلا شخص دوسرا شخص تیسرا شخص چوتھا شخص پانچوا شخص چھٹھا شخص ساتھما شخص اور یہ ہے آٹھما شخص انترم سنسکار میں دکھا یہ ہے پہلا پولس والا اور یہ انترم سنسکار میں موجود دوسرا پولس والا سادھی وردی میں کھڑے اس شخص نے پیڑتا کے چھتا پر پہلے فول مالا چھڑھائی تب تک باقی لوگ چھتا پر لگڑی ڈال رہے تھے اس کے بعد پیڑتا کے شف کو جلدی جلانے کے لیے دو لوگوں نے چھتا پر ایک کینٹ سے کچھ لکوٹ ڈالنا شروع کی دیکھنے میں یہ تیل جیسا لگ رہا ہے اس دوران ویڈیو میں یہ آواز آئے کہ جلدی کرو پبلک آ رہی ہے یعنی پولس والے ہڑ بڑی میں تھے اور جیسے تیسے انترم سنسکار کرنے پر دولے تھے لکڑیوں پر یہ لکوٹ ڈالنے کے بعد آگ کی تیز لپٹیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں موقع پر موجود ایک شخص کین میں رکھے پورے لکوٹ کو چھتا پر پلٹ دیتا ہے تاکہ آگ اور جلدی سے پکڑ دیتا ہے تیس ستمبر کا اس ویڈیو کی پڑتال میں جب ہم اس جگہ پر پہنچے جہاں چھتا کو آگ لگائی گئی تھی تو ہمیں سینٹائزر کا ایک خالی کیل ایسے میں یہ سندہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چھتا پر سینٹائزر ڈالا گیا تھا سوال یہ ہے کہ موت کے بعد ہاتھرس کی بیٹی کا ایسا افمان کیوں کیا گیا انتیم سنسکار کی یہ قریہ اپنے آپ پر پتاتی ہے کہ ہاتھرس پولیس کی ستیزی کے ساتھ اس پورے معاملے پر کام کرنا چاہتی تھی لیکن کیا یہ کسی بھی طرح سے اس کا کوئی بھی معنیوی ہے پہلو آپ سمجھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ دیکھ لیجئے پشٹ آپ کے سامنے اور سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخرکار یہ پولیس والے کون ہیں کہاں سے تینات ہوئے انڈیا ٹی وی کی رپورٹر نے لگتار ڈسٹرکٹ مینجسٹریٹ اور ایس پی سے باتشیت کرنے کی کوشش کی کوئی سمپرک میں نہیں آرہا کوئی باتشیت کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن ہم کوشش لگتار کر رہے ہیں ہمارے سمجھتا تھا اند پانڈے نے تیس ستمبر کے اس ویڈیو کی گراؤنڈ زیرو پر جا کر یہ پڑتال کی اور سمجھنے کے کوشش کی کہ پولیس والوں کو کیا یہ ویڈیو دکھا کر یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ نے جو کیا وہ کیوں کیا دیکھئے ہماری ایکسکلوسف ریپورٹ ہاتھرس کی بیٹی کے انتیم سنسکار کے ایک ویڈیو بائرال ہوا ہے جس میں یہ نظر آرہا ہے کہ کوئی بھی گھر کا شخص موجود نہیں ہے اور انجان جو لوگ ہیں اور کچھ پولیس والے ہیں اس بیٹی کا انتیم سنسکار کر رہے ہیں تو اس دن سے لے کا راز تھا کہ یہاں پر پولیس کا بھاری بندوست ہے اور اس میں جو پولیس والے ہیں ان کے بارے ہم جانکاری لیتے ہیں سری یہ جو ویڈیو ہے جو ہاتھرس کی بیٹی کا جو ویڈیو ہے جس میں انتیم سنسکار کر دیوں پولیس والے دیکھ رہے ہیں کیا آپ ان میں پہچاندے ہیں کسی کو یہ نہیں یا فاتھرں یہ جو گاؤں کے سکس کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ جانتے ہیں جھی نہیں اتنے دن سے آپ سرکھائے میں تحناتے ہیں یہ جو پولیس والے ہیں ان کو آپ پہچاندے ہیں نہیں سر اور یہ جو گیلن سے کچھ ڈالا جا رہا ہے چیتہ کے اوپر یہ کیا ہے سریعا اب یہ سر ادھر جو رہے ہوں گے جو پستے تو انہی لوگوں کو جانکاری ہوگی لیکن یہ تو اسی تھانے کے بتایا جا رہا ہے جو جی جی جلے کے جو ہوں گے ان سے جانکاری لیکن اتنے دن سے آپ لوگ یہاں پر تنات تاپنے کبھی تو ان پولیس والوں کو دیکھا ہوگا ریسی تھانے کے یہ ہیں تو ہم لوگ بعد میں آئے لیکن اگر مال یہ اسی تھانے کے پولیس والے ہیں تو یہاں تو آتے ہی ہوں گے کیونکہ ان کے تھانے کے اندر کے ماملہ ہے جب یہ کیا ہو چکا اس کے بعد میں لگے بعد میں آئے ہیں گے کوئی بھی پولیس وال نہیں ٹکرا آپ لوگوں سے جلا بھارن کو جانتی نہیں ہیں یا یہاں وہ جگہ دوتے تو دیکھے گوتی جلے کی گھللے کس ہے ان سے جو جلے کا فورس ہے وہ جن کو بتا سکتے ہیں اور جو یہ وردی میں ہے اور دی والے کو جاندے وہ تو آئیں گے اور ان کے تھانے کا ماملہ کبھائیں ہوں گے تھانے کے سپائی ان کو بتا سکتے ہیں سر کون ہے ہم لوگ PSC سے ہم لوگ پی ایسی کے ہم لوگ کوئی جانہ کاری نہیں ہے لیکن اتنے دنوں سے یہاں کی سرکشہ میں تو کبھی تو پولیس والے آپ سے ٹکرہ ہیں آج ہم یہاں ہے کلما ہے پی ایسی ہمارا پی ایسی کا درہ ہے وہ ہے سسٹم جلا پولیس والا کے تو کبھو باتا پائیں گا لیکن آپ لوگ اتنے دن سے یہاں سرکشہ میں تانات ہے یہ پولیس جو ہے جو پولیس والے وردی میں اس میں دیکھ رہاں ان کو پہچانتے ہوں گے آپ نہیں ابھی تو آپ یہ ہے جنہے دنوں میں پنگھرانی candies ہمارے سامنے کوئی نہیں آئے اور جو گاہوں والے جو دیکھ رہے ہیں ساری میں یہ کہے ہیں گاہوں والے ہیں کون ہے ہم نے آپ ایک دیکھے دیں کون گاہالا یہاں ہے کس کا ہے یہاں یہاں پوٹو یہاں جو انتی پسکر ہوں گاہوں والے سواری کوئی ملاکاتہ ہی نہیں ہیں گاہوں والے سمارے کوئی ملاکاتھ نہیں ہیں یہاں کوئی سرکشہ میں تانات ہے یہاں تو یہ لوگ آتے ہی ہوں گے ہمیں کوئی ڈکرہا ہے ہمیں کوئی ڈکرہا ہے کیا آپ احچاندے ہیں کہ ان میں سے کسی کو یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں اور یہ جو وردی میں جو نظر آ رہے ہیں یہ اتنے دنوں ساولو یہاں سوکشم تنا تکیا کبھی بھی یہ جو پولیس والے ہیں جو کہا جا رہا کسی تھانے کے ہوں گئے یہ کبھی آپ لوگ کے نظر میں آئے یہاں پہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے یہاں پہ آئے ہوں یہ بتا سکتے ہیں کہ جو گیلن سے ڈالا جا رہا ہے کیا ہے یہ گیلن سے ڈالا جا رہا تھا چیتا پہ یہ ہم لوگ چیتا کچھ دن تھے ہی نہیں کیا کیا بتا دے ہم لوگ چیتا کے سامنے تھے ہی نہیں یہاں آپ لوگ باہر کی فورس ہے یہ ہم پی ایسی ہے لیکن اتنے دنوں سے آپ لوگ یہاں سورکشہ میں تناتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جو پولیس والے جو ہے جو یہ وردی میں ہے جو چیتا کو آگ لگا رہے ہیں یہ لوگ یہاں تو آئی ہوں گے گھر پہ آئے ہوں گے ان کے تھانے کا معاملہ ہے ان کی چوکے کا معاملہ ہے آپ نے ان کو کبھی تو دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا نہیں ان کو تو یہ اس ویڈیو میں جو پولیس والے دکھ رہے ہیں جو انتیم سنسکار کے موجود ہیں اور جو کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کو یہ بتایا گیا یہ دعویٰ کیا گیا گاؤں کے ہی ہیں ان کو بھی جو پولیس والے یہاں تینات ہیں وہ کہہ رہے کہ ان کو نہیں پہچانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ یہاں کی فورس نہیں ہے یہ باہر کی فورس ہے حالانکہ یہ جو فورس ہے یہی پیڑیتا کے انتیم سنسکار سے لے کر آج تک اس کے گھر کی اور اس کے گاؤں کی سورکشہ میں تینات ہیں کیا منابسنموکیش کمار کے ساتھ اندھ پرکاش پانڈے انڈیا ٹی وی ہاتھ رس دیکھا آپ نے کسی بھی پولیس والے کو نہیں پتا کہ دوسرا پولیس والا ہے کون شناکتھی نہیں ہو پا رہی کہ آخرکار چھے سفید کپڑوں میں اور دو پولیس کی وردی میں یہ آٹھ لوگ کون ہیں ایک بار پھر اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ کتنے نرمم طریقے سے انتیم سنسکار کیا جا رہا ہے پیڑیتا کا اور یہ بتاتا ہے کہ ہاتھرس پولیس کی اصل سچائی کیا ہے پیڑیتا کے انتیم سنسکار کا پورا سچ آپ نے دیکھا لیکن ہاتھرس کے جوائنٹ مجسٹریٹ کا انتیم سنسکار پر کیا کہنا ہے یہ آپ کو ایک چھوڑ سپرک کی بات دکھائیں گے